کہ واقعی یہ تجریحی مرادی یہ نسان کو چھل سا کر رہ دیتے اس وجہ سے آپ میری بات پیرا بان لیں اور اس بات کو اپنی ناٹ پکوں میں لکھ لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے علم دین کا کام لے اور شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اور اس ملک سے لے کے تمام مملکت اسلامیات تک اللہ آپ سے دین کا کام لے تو آپ کو چاہیے کہ طلب علم محنس سے کرے مگر اپنے اساقزہ کی بھی خدمت کرے اگر ان کی شام میں کوئی قصدقی ہو تو اللہ کے بینے معافی مات قصدق کی بدوان اب میں یہ نہیں کرتا کہ آپ طلب علم سے محروم ہو جائیں گے جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے اگر آپ کے تقدر میں لکھا ہے کہ آپ بزار علم دین بنیں گے تو بنیں گے مگر بینی بات یاد رکھ لیں کہ علم کی برکات اس کی قرآنی ہے اس کا عرفان اس کا تربی جو اشاعت ہے اللہ تمام چیزوں سے آپ کو محلوم کر دے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کلابت کی خدمت میں یہاں بخاری شریف بڑھا ہی نہیں جاتی مگر آپ دیکھیں بخاری علم نے باپ باپا ہے پہلے بخاری علم نے اس باپ میں اس حدیث کو کوڑ کیا ہے فرماتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریف کا ایک تاریس و سال آپ بھار اقرامی تشریف فرمائیں جبریل امین آئیں کہنے لگے یا محمد عمرہ بخاری کے الفاظ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ماں ہنا پہ فارغی ان پہ لکھنا پڑنا نہیں جانتا بخاری نے کہا فآخذنی فبردنی حتی بلد منی الجاک فما رسلنی جبریل نے اللہ کے نبی کو پکڑا زور سے دوایا سنے کو سینہ لگا کر اور اس کے بعد کہا یا محمد عمرہ فآخذنی فبردنی اثنانیا فآخذنی فبردنی اثنالیسا جبریل نے دوسری مرتبہ اس عمل کو کیا تیسری مرتبہ اس عمل کو کیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کیا بچوں کے آن کو یہ نہیں لکھتا ہے اس باویے سے کہ ریل میں دین کے حاصل کرنے سے پہلے کچھ سختیاں آتی ہے اور وہی سختیاں انسان کو عروج کی طرف لے کے جاتی جبریل امین کا رسول سے کہنا یہ تھا اور پھر سینہ مبارکہ کو دبانا پھر کہنا یہاں محمد یہ تھا پھر سینہ مبارکہ کو دبانا آپ اس سے اندر رکھیں گے کہ طلب علم اسے بہنے سختیاں آتی ہے اس وجہ سے ہاں سب سے تہلی بات اپنے دین کے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ انشاءاللہ جب تک مدرسے ملے لیں گے مدرسے کے عمارت ہو مدرسے کے آلات علم ہو مدرسے کے ذمہ داران ہو مدرسے کے اساتذاء ہو ان سب کا عطبہ آپ درامنے گرام کریں گے بہت سی مرتبہ نفس کے بار پڑے گا آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہاں پر بضائے مستاز غلط ہے یہاں پر بضائے ذمہ دارانے مدرسا غلط ہے مگر ہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مدرسے کی محبت میں برداشت کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہاں اگر میں برداشت کر دوں گا تو ظاہر سی بات ہے میرے نفسوں پر پہنچ پڑے گا مگر آپ دیکھیں کہ اللہ اس بوجھ کا بدلہ ایسا دے گا کہ اللہ آپ کو اس چھوٹے سے ملتے سے اٹھائیں گا اور بورے حالہ میں دیکھ کا کام دے گا دوسری بات میں یہ ذمہ دارانے مدرسے سے عرض کرنی ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ دیکھئے اس دارے کے اندر تطریباً دوستو طلبہ زیادہ دیم آپ زندگاران یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ ان طلبہ کی چہروں کی طرف دے یہ وہ طلبہ ہے جنہوں نے اپنی ماباپ کی محبتوں غلفتوں مبدتوں پر چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کا عیم حاصل کرنے آپ کے اس دارے میں آئے ظاہر سی بات ہے ایک والدین کی چار پانچ اولادیں ہوتی کسی ایک کے مطالب کو فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو مدرسے میں ڈالنا ہے کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ باپ بھر گہتر اچھا کھانا کھائے اور اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑا باپ کا مزاج کو یہ ہوتا ہے کہ جب رات میں کھر آتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے اگر بچے سو جائے تو ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر ٹڑھولتا ہے بیٹی سے سبب کرتا ہے کہ فلا فلا جگہ گیا تھا بیٹا کام کر کے آیا ہے اگر بچہ چھوڑا ہوتا ہے تو اس کے دالوں پہ آنکہ بوسہ لیتا ہے اس کی پہلوں پہ آنکہ ہاتھ رکھتے دبا دیتا ہے سردی کا زمانہ ہوتا ہے اپنے بچے پر چادر ڈال دیتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سردی کے رات میں جب اس ہی دارے کے بچے کے جسم پر سردی لگتی ہوگی تو کون اس کے جسم پر چادر ڈالتا ہوگا جب اس کو بھوکا احساس ہوتا ہوگا تو کون اس کو آ کے پہتا ہوگا بیٹے جو بھوک لگی کھانا وہ آلین کے گھر میں چوپیس پھنٹے کھانا دستیاب ہوتا ہے بچہ اسکول سے آئے بیک پھیک کے پہتا ہے ہمیں بھوک لگی لے آپ انڈا روٹی مجھے بنا کے دیتی چیئے یا تو دال بھاک دیتی چیئے کھانا دیتی چیئے مگر آپ انڈا ساکی چیئے مدر سے کہہ کر کبھی کبار کبھی کبار کھانا بننے میں لیٹ ہو جاتا ہے کبھی کبار کھانا مزاج کے موافف نہیں بنتا گھر کے اندر اگر مزاج کے موافف نہیں بنے تو بچہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں کھانا تو ماں دوسرا کچھ بنا دیتی مگر سے کہنے ہیں کہ اس کے لئے ہوتا ہے ایک کھانا جو بنے گا وہ سب کے لئے بنے گا آپ انڈا ساکی کیئے یہ بچے اپنے ماں باپ کی محبتوں ان کی عریفتوں ان کی مبدتوں کو چھوڑ کر آپ نے اس سدارے کے اندر آئیں لائے ایسی بات ہے کہ ہم ان کی سانی ضروریات جانے بھی تو قرآنی کر سکتے آج ایک باپ اور بھائی بھی کے کماتے ہیں تو گھر میں چار بچوں کو نہیں سمال سکتے یہاں تو ما شکر دوسو بچے ہیں تو آپ سے آج سے یہ کرنا ہے کہ کبھی کبھائی بچوں سے کوئی دلتی ہو جائے کبھی کبھائی بچوں کی جانب سے کوئی ایسی سختی والا عامل پیش آ جائے آپ اس کو محبت سے مبدت سے دیر کرنی کی کوشش کریں ایک بچوں کا آدو کو اپنا نام اکرام کریں ماں باپ اپنے بچوں کو بڑی قربانی سے پڑھاتے ہیں میں مقام پہ گیا وہاں پر ایک مولانا امامت کرتے تھے میں نے ان سے کچھ آنکو کیا ترسہ دی جاتی ہے کہنے لگے کہ مجھے ساتھ کر دی جاتی ہے میں نے کہا کتنے سال سے امام ہیں کہنے لگے کہ میں بیس پچیس سال سے امام میں نے کہا آپ امامت چھوڑ دیں کہیں اور آجائیں کہ آپ کو کسی اور مدر سے وہاں پر ماشاءاللہ اپنے بیس ہزار کو یہ تنخہ مل جائے تو وہ کہے جائے امام صاحب کہہ لے کہ جی تو میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ اس مدر سے اس مسجد کو چھوڑ دوں مگر کیا کروں میں کھیت میں کام کرتا تھا ایک مولانا صاحب کھیت میں آئے تھے اور مجھے سمجھا کہ مدر سے آئے اور مجھے پڑھا دیا میں آنی میں دین مر گیا انہوں نے مجھے ازدیکہ پر امامت کیلئے رکھتا ہے میرے زندگی کے پچیس سال گزر گئے لوگوں نے مجھے تنخہ نہیں تھی میں نے سبر کیا لوگوں نے مجھے ڈاٹا ساتھ سست کہا باوجود مصرح کے میں سبر کرتا رہا صرف اس امید پر کے اس محسید کا مجھ پر احسان ہے کہ جنگل سے اٹھا کر مجھے تین مدر سے میں پہنچایا تھا اور آج میں فقد اس لیے آج میں فقد اس لیے لوگوں کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں کہ اس نے مجھے جنگل سے نکال کر مسلح کا امام بنا دیا یہ اس کا آسان مجھے مسجد سے باہر نکلنے پر محبور کر مجھے مسجد سے باہر نکلنے نہیں دیتا وہ صاحب نے یہ جلعہ کہا دیکھئے آپ اتنی قرآنیوں کے بعد تو باہر وہ بڑی قرآنیوں کے بعد آج میں کرتے ہیں آپ ان کی جتنی قدر کریں ان کی کم ہیں تو زندہ دارہ میں کمیٹی سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ خدا کے لئے علماء کا اکرام کریں یہ بہت پوری چیز ہے آج سفج میں نہیں آئے گا کسی شاعر نے کہا ہے آج گمناہ میں صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالاہ نظر آئیں تیسری بات وہ ہم سبوں کے لئے ہیں اور بہت مختصر وقت میں مجھے آزر کرنی ہیں وہ بات یہ ہے اللہ کے بندوں کہ میں اور اخرت مولانا عبدالعید شاہر سیدہ مجدہ ہوں کل رات میں بھی اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ آپ کے اپنے علاقے میں کام کی بہت ضرورت ہے ظاہر سے بات ہے کام کی آپ کے علاقے میں بہت ضرورت ہے اور عمد کا یقیمتی سمائیان طلبہ کی شکل میں اور یہ زندہ داران کی شکل میں یہاں پر ہے ماشاء اللہ مولانا عبداللطیف صاحب کے اور حضرت مولانا عبدالعید صاحب کی محنتوں کا یہ سمرہ ہے کہ یہاں پر حضرت مولانا کی طرف سے ایک بڑے پروڈیسٹ کا آباز کرنے کا ارادہ ہے طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی دعا کریں سمہ داران بھی دعا کریں دیکھئے انسان ہمت کرتا ہے رفتہ رفتہ وہ کام ہو جاتا ہے میں اکیلہ بھی چلا تھا جانے کے منصر مگر راہ رو آتے گئے اور کارروہ کرتا گیا انسان پہلے اکیلہ چلتا ہے پھر رفتہ رفتہ جب اس کا آبلہ پائی کا سفر شروع ہوتا ہے تو لوگ پھر جوٹ اور جوٹ آنے شروع ہوتے ہیں اور کارروہ میں اس کے ساتھ شریف کے سفر ہوتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کے علاقے میں کام کی بہت ضرورت ہے ہمارے ذاتے میں حضرت مولانا عبدالعیم صاحب بہت کام کر رہے ہیں مقادی کی لائن سے حضرت کے کام ہیں مدارس کی لائن سے ہے اور اسی قریبے سے جرداد کے مسئلے پر کی کام ہو رہا ہے اور بہت سے سے رفاہ آمد کے کام ہیں مدارس مداریم میں بھور مارنا ظاہر سباتیں کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کی اقتدائی تعالیم بھی مدر سے نہیں ہیں اور اقتدائی تعالیم بھی مدر سے نہیں ہیں بھی مدر سے نہیں ہوئی اور انتہا بھی مدر سے نہیں ہوئی اور عمر میں شائر رسانی کا کام کر رہے ہیں تو میں گزائش کروں گا کہ آپ بھی اپنے علاقے کے دائیں بنیں کوشش کریں اس بات کی کہ مولانا کو بار بار یہاں پر حضور کر سکے اور آپ اپنے علاقے میں بڑا کام کر سکتے ہیں جہاں مساجد میں بھوروں کی ضرورت ہو مدر سے کے اندر اور اسی طریقے سے قبرستان مدر آئیت کا جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں آپ وہاں پر حضرت مولانا سے کام نہیں لے سکتے ہیں یہاں اس دارے میں آئیں بڑی خوشی ہوئی مدر اللہ بہت اچھا ایڈالہ ہے اللہ اس دارے کو دن دوبھنی را جوبھنی ترقیہ سے نوازیں دوسری بات کی عرض کرنی ہے کہ ہم جن صاحب کے گھر بہمان بڑھ کے گھرے میں انہوں نے بھی بڑی محبت و محبت و مبدتوں کا ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان کو بھی بہتری بندہ انعائیت فرمائے انہوں نے ہمارے آرام کا ہمارے کھانے کا ہمارے دیاپت کا نظم کیا جن لوگوں نے بڑی محبت و محبتوں کا سلوک کیا ہے اللہ ان کو بھی دنیا آخرت میں بہتری بدلوں سے نوازیں دیکھیں یہ مختصر سی ملاقات ہے مگر میں آپ سے حضرت اللہ عرب شایر کہتا ہے اے انتنیم فرقران فضل رکعین فعسائی اہونا موقع کا ببتتن کم میں صحیح ٹھے پرائی تم میں نگئے کی سکھنی زارتنا صحیح میں ففلتتن آج سے حق من ہے تو بتا نہیں کر صحیح ساتھی کی یا نیتے کی انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا لحساب کیا کرے وہی اقل من انسان ہے یعنی تکیس مندان نشطہ ہو اقل من انسان ہے جو اپنی زندگی کا لحساب کیا کرے اپنے مقالم سوچا کرے اپنے عورت پر نظر رکھے دوسروں پر نکتہ چینی چھوڑ دے دوسروں کے تذکرے چھوڑ دے کسی کیلی پر چھوڑ دے وہ اپنی ذات کو محبر اور مطاب بنائیں اور اپنی ذات پر محنت کریں جب انسان اپنی ذات پر محنت کرتا ہے وہ اس طریقے سے سیگل ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ مجاہدات کی کندر مجاہدات کی بھٹی میں توقر کندر بچ جاتا ہے اس کے بعد اللہ اس سے تیم کا کام لیتا ہے اللہ سے دعا فرمائیں اللہ اس ادارے کو دن دوبنی راکھ چھوڑنی ترقیات سے نوازیں اللہ یہاں کے تمامی احباب کو بہترین بردہ انعیت فرمائیں اللہ کے لئے سنی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق رفیق قدر فرمائیں اللہ آپ لوگوں کو بہترین علم دین کا علم آزی بنائیں آپ سے زیادہ سے زیادہ دین کا کام لیں یہ دعا از من از جملہ جہاں آمین بات و سلام